اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ اس ٹیچنگ آئیڈیاز آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں مسالہ بینگن کی ریسپی یہ بہت ہی زبردست بنیں گی اور بہت ہی چٹ پٹے بنیں گے جو بینگن نہیں کھاتے یقین جانے وہ بھی بینگن لازمی کھائیں گے یہ مسالہ والے بینگن بنیں گے اور بہت ہی زبردست بنیں گے بلکل یونیک سے ٹیسٹ کے ساتھ جب ایک بار اس طرح آپ بنائیں گے تو آپ کا دوبارہ بھی دل کرے گا اسی طرح بنانے کا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی زبردستی ریسپی تو میں نے لیا ہے دو بڑے چمچ آئل اس میں اور اس کے اندر میں نے شامل کیا پیاز یہ تقریباً دو بڑے سائز کے پیاز لیا ہے ان کو میں نے چوب کر لیا تھا یا چوب کر لیں یا آپ جو ہے اس طرح جو نارمل سائز میں ہم کٹنگ کرتے ہیں اسی طرح سے آپ کٹ لیں اب میں نے سبز میچ لیا ہے پانچ سے چی عدد جب ایک سے دو میں نے یہ فرائی ہو جائیں گے تو لسن ادر کا پیسٹ میں نے شامل کیا ہے ایک چمچ اور اس کو بھی ہم لکا سا فرائی کریں گے کہ اس کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے جب اس کی سمیل ختم ہو جائے گی تو پھر ہم نے اس میں تماتر شامل کر رہی ہے دیکھیں میں نے کیوب کی شکل میں اس کو کٹ لیا تھا تو وہ اس میں ہم شامل کر دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم باقی مسائلیں بھی شامل کریں گے اس کے اندر میں نے شامل کی ہے ایک چمچ سرک مچ پاوڈر اور گرم مسائلہ پاوڈر میں نے لیا ہے ون ٹی سپون حلدی پاوڈر لینا ہے میں نے ہاف ٹی سپون اور دنیا پاوڈر لینا ہے میں نے ون سپون اور نمک لیا ہے میں نے ایک چھوٹا چمچ یعنی ون ٹی سپون اب ہم نے اس میں پانی بلکو بھی شامل نہیں کرنا بلکہ جو ٹماتر کا پانی ہے بس اسی میں ہم اس مسائلے کو بھون لیں گے ہلکا سا دیکھیں جی میں نے فرائی کر لیا اب اس کو ڈھکے رکھیں گے ہم تین سے چال میرنٹ کے لیے ہم نے بس صرف جو ٹماتر ہے اس کو ہلکا سا سوفٹ کرنا ہے یعنی بلکل بھی اس کو گلانا نہیں ہے کہ اس کو میش نہیں کرنا ہم نے تو یہ دیکھیں جی یہ بلکل کھڑا کھڑا سا مسائلہ ہے ہمارا تو یہ ہو چکا ہے فرائی اچھی طرح سے اب اس کے بعد ہم نے جو ہے بینگن شامل کر دیں اس میں ہاف کے جی بینگن کو بھی میں نے چھیل لیا تھا پیل آف کرنے کے بعد اس کو کیوب کی شکل میں کار لیا تھا اور یہ آلو میں نے شامل کیا تقریبا دو میڈیم سائز کے اس کے آپ کوئی بھی شیپ لے سکتے ہیں کیوب کی شکل میں بھی کار لیں یا بڑی سائز میں کار لیں تو اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ اچھی طرح سے سارا مسالہ اس کے اندر جو ہے مکس ہو جائے جب یہ اچھی طرح سے مسالہ مکس ہو جائے گا تو پھر ہم نے اس میں اینڈ پر شامل کرنی ہے دہی دہی میں نے لیا ہے اس میں ہاف کپ بس ہاف کپ اس میں دہی شامل کرنا ہے پانی اس میں بلکل بھی میں نے شامل نہیں کیا اور یہ جو دہی کا پانی ہے اس میں ہمارے آلو بھی گل جائیں گے اور جو پینگر ہیں وہ بھی گل جائیں گے اب میں اس کو جو ہے بس اچھی طرح سے مکس کروں گی اس دہی کو سارے مسالے کے اندر اور اس کو ڈھکے رکھ دیں گے ہم تقریبا سات سے آٹھ منٹ بلکل لو فلیم پر تاکہ یہ گل جائے سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں جی ماشرہ سے بہت زبدہ سی پرفیکٹ سی ہماری بینگر کی ریسپی تیار ہو چکی ہے مسالہ بینگر بہت زبدہ تو بہت ہی ٹیسٹی یہ بنیں گے سرونگ کے لیے اب یہ تیار ہے آپ جس طرح بھی اس کو پیش کرنا چاہیں نان کے ساتھ پیش کریں روٹی کے ساتھ پیش کریں خمیری روٹی کے ساتھ یہ بہت ہی مزی کا لگے گا تو لازمی اس کو ٹرائے کریں اور جو ہے مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز میری چینل کو لازمی سبکرائب کر دیں بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ میرے آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن آلیڈی آپ تک پہنچ سکے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیں تھانکیو سو مچ اللہ حافظ